جیسا کہ آپ نے بجا طور پر فرمایا کہ پاکستان کے مفادات بڑے واضح ہیں اور بڑے مصبت ہیں اس کے مقابلے میں باقی ممالک جو وہاں پہ آج کل سٹیک ہولڈرز ہیں اس میں سر فہرست امریکہ ہے اس کے بعد کچھ علاقائی ممالک ہیں امریکہ کے مفاد کے بارے میں جو تجزیہ کیے گئے ہیں ان کے مطابق امریکہ اس علاقے میں رہنا چاہتا ہے یہ بات شاید اب مزید اس کو تقویت اس چیز سے ملتی ہے کہ ریسنٹلی پریزنٹ ٹرمپ نے وہاں پہ فوجوں میں اضافے کا ذکر کیا ہے اور جو ریکنسیلیشن ہونی تھی اور جو فوجوں کی ویڈ وال تھی جو ان کا پرانا سٹانس بھی تھا وہ اس سے پیچھے ہٹ گئے ہیں چنانچہ علاقائی تجزیہ نگار یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کا پلان یہ ہے کہ وہ لمبے عرصے وہاں پہ رہے گا اور ایسا کیوں ہے تجزیہ کاروں کا یہی خیال ہے کہ امریکن انٹرسٹ یہ ہے کہ امریکن پریزنس کی وجہ سے علاقے میں روس اور چین اور اس قسم کے دوسرے ممالک کا ایران بھی ہے جی اثر و نفوذ ہے اسے تابو میں رکھنے میں مدد ملے گی جو یقیناً امریکہ نہیں چاہے گا اس سلسلے میں جو چیزیں اور وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آتی جا رہی ہیں جیسے سی پیک کا پروجیکٹ بڑے واضح طور پر سامنے آ گیا ہے جس میں چین کو بھی فائدہ ہے پاکستان کو بھی ہے اور علاقائی مفاد میں بھی ہے لیکن یو ایس جو امریکہ ہے وہ اس کو اتنے مضبط انداز سے نہیں لیتا ہے لہذا سے کہہ رہا ہوں کہ ہم آہستہ آہستہ دیکھیں گے جب ہم دونوں کے مفادات کا ذکر کریں گے کہ ان کے مفادات کو انسائیڈ کر رہے ہیں چنانچہ یہ بھی امریکہ کے مفاد میں نہیں جو ایکنومک انٹرسٹ ہے سنا ہے کہ وان ٹریلین کے قریب منرلز ہیں ناشر ریسورسز منرلز میٹلز خاص طور پر جو ریئر ارث میٹل ہے جو کہ آج تقریباً جدید جتنی بھی انٹرسٹیرز پر یوز ہوتا ہے جو وان ٹریلین کے ریسورسز ہیں وہ کس حد تک امریکہ کی پولیسی کو ڈرائیو کرتے ہیں